عمامی خدمت بہاز کے میڈی ایڈوائزر فہیم احمد خان نے اپنے ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے سامل میڈیا نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ عمامی خدمت بہاز نے اپنے صاحب کا ادوار میں جن منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے ان میں پاسپورٹ آفیس کا قیام سوئی کے ایس آفیس کا قیام یتیم بچوں کے لیے ہوم سویٹ کا قیام خواتین کو ہنر مند بنانے کے لیے دیوی جو ڈیک کا قیام نو تک حیدر آباد میں ذریعی بینک کا قیام منکیرہ نو تک بکھا رولر میں وابڈا سب ڈویزن کا قیام تین ارب سے زائد کے رقم سے درون شہر دیہا چکوک میں بجلی کے والٹیج کی کمی سے مستقل نجات کے لیے قدامات ایک ہزار سے زائد آبادیوں کو بجلی کے فرامی چینہ گریڈ سٹیشن کی تعمیر سرائے مہاجر گریڈ سٹیشن کی تعمیر بکھر گریڈ سٹیشن کی ایپ گریڈیشن منکیرہ گریڈ سٹیشن کی ایپ گریڈیشن بکھر جھانگ روڈ کی تعمیر ایم ایم روڈ کی تعمیر اندرون شہر دیہا کچھا چکوک اور تھال میں بیش مار سڑکوں کے جال پانچ در ڈگری کالجز کی منظوری تھال جنویسٹی کی منظوری نوے سے زائد س بائز گرد سکولوں کی ایپ گریڈیشن تقریباً تمام یونین کونسلوں میں پرانے سکولوں کی تعمیر و مرمت بکھر شہر اور ملہی کا چکوک میں بلا تفریق گیس پیپ لینڈ کی تنصیب ہزاروں گیس میٹرز کے ذریعے لاکھوں افراد کو بلا تفریق گیس کی فرامی منکیرہ شہر میں دانے سکول کی تعمیر تمام یونین کونسل میں قائم بی ایچ یو ہسپتال آر ایچ سی ہسپتالوں تحصیل ہیڈوارٹر ہسپتال منکیرہ اور ڈس منکیرہ ٹراما سینٹر کا قیام سٹی ہسپتال کا قیام بکھر شہر کی سیوری سکیم کے لیے سو ارب روپے کی منظوری خواتین کے لیے فٹنس جیم کا قیام جمیل سٹیڈیم کی تعمیر و مرمت جمیل سٹیڈیم میں انٹرنیشنل سطح کی فلرڈ لائٹس کی تنصیب ڈسٹرک سپورٹس کمپلیکس و شباس جمنیزیم میں نائے بلاکس کی تعمیر و مرمت و تصیب بچوں کے لیے تفریق کے لیے چڑیہ گھر کی تعمیر فیملیز کے لیے تفریق کے لیے فاریسٹ پارک کا قیام آرٹس کونسل کا قیام متدد یونین کونسل دیہار چکوک کچھا و اتحال کی متدد عبادیوں میں سٹیڈیم و تفریق پارک کی تعمیر بکھر شہر صورت بنانے کے لیے شہر کے اہم چوک چوراہوں کی خوبصورتی کے لیے ثقافتی تعمیر اور گرین بیلٹ کا قیام بکھر شہر کے تمام بزاروں میں ٹاف ٹائل کی تنصیب اور ملہکہ گلیوں کی تعمیر و مرمت تقریباً تمام یونین کونسل کی اہم آبادیوں کے لیے سیور سکیم کی منظوری سپر بند کی آسر نو تعمیر بیروزگار افراد کے لیے جاب بیرو آفیس کا قیام دلکشہ باغ کی تاریخی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے تزین و ریش و تعمیر و مرمت گریٹر تھال کے نال کے منصوبے میں توسیب و مرمت بکھر سٹی میں مارڈل قبرستان کی منظوری سردار بخش شیخ رو اور گڑولہ قبرستان کے تقدس کو بکتا رکھنے کے لیے چار دیواری کچھا تھال اور بکھر چکوک کی متدد عبادیوں میں مجودہ قبرستانوں کے تقدس کے لیے چار دیواریوں کی تعمیر سردار بخش جنازہ گاہ و دیگر متدد جنازہ گاہوں کی تعمیر مرمت و توسیب بکھر شہر کے باسیوں کو صاف پانی کی فرامی کے لیے فلٹرائزیشن پلانٹ کی تنصیب حلقہ کی اہم آبادیوں میں فلٹرائزیشن پلانٹ کی تنصیب بکھر شہر و حلقہ کی تمام یونین کونسل کی اہم آبادیوں کی گلی محلوں میں سڑکوں سیوریج کی تعمیر و مرمت نوجوانوں کے لیے ای لائبریری کا قیام نوجوانوں کو بلا تفریق متدد وفاقی واسوبائی محکموں میں رزگار کی فرامی کچھا چکوک و تھل کی عبادیوں کو جدید سہولیات کی فرامی بکھر شہر کے بزار گلی محلی سڑکوں کی تعمیر لیہ بانڈری سے جی پیو چوک تک دو ریہ سڑک کی منظوری بیل منادر آفیس کا قیام تسیل سپورٹس کمپلیکس منکرہ کی تعمیر کچھا چکوک و تھل میں رابطہ سڑ تعمیر و مرمت وابدہ کی تمام نوی انزلائنز کی تعمیر و مرمت دانہ کلچر میں واضح تبدیلی کچھی عبادی اسمائل والا کے مالکانہ حقوق تین سو بگھر افراد پوری حیشی زمین منڈی ٹون میں دس اکڑ پر مشتمل قبرستان اور موفاد عامہ کے ہر محکمہ میں میرٹ اور نصاف کا قیام عوامی خدمت محاز میں ایسے بے شمار تمیر و ترقی اور عوامی فلاح و عبود کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے ہیں جس سے حلکہ قام آدمی مست تفید ہو رہا ہے الحمدللہ عوامی خدمت محاز کی قیادت گزشتہ دس سالہ دور میں میرٹ پسند پالیسیوں خدمت کی سیاست کی بدولت مفاد عامہ کے محکمہ جات بلخصوص محکمہ صحت محکمہ تعلیم آج ہی پنجاب میں نمبر ون پر ہے اور ایسے ہی محکمہ پولیس بکھر پنجاب میں پانچویں نمبر پر ہے یہ سب صرف اور صرف اس لیے ممکن ہوا کہ عوامی خدمت محاز کی قیادت کرپشن سے پاک ہے اور ان میں علاقہ کی تعمیر و ترقی اور اپنے من شروع پر عمل درامت کرنے کی صلاحیت موجود ہے